وَقَبَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ احسان کر اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اُوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْنُ وَلَا تَنْحَرُمَا فرمایا وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی جب اپنی بڑی عمر کو پہنچ جائیں جب برہا پی کے عمر کو پہنچ جائیں وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْنُ ان کے سامنے اُفْنَا کہنا ان کو جھنک کر بات نہ کرنا ان کو فرمایا اُفْقَمَانا بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کرتے ہوئے وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں انگلی سے اشارہ کرتے ہیں فرمایا اپنے والدین کے ساتھ جب بات کرے اتنی عدب اور احترام کے ساتھ بات کرنا کہ اپنے باپ کے سامنے اشارہ نہ کرنا اپنی ماں کے سامنے اشارہ نہ کرنا کہ ان کی کہیں بیعت بھی نہ ہو جائے اللہ کی قسم اگر تُو نے اپنے ماں باپ کی بیعت بھی کر دی تو یاد رکھنا دنیا کے اوپر بھی تُو زلیل ہو جائے گا آخرت کے اندر بھی زلیل ہو جائے گا اللہ اُفْقَرْ وہ دیکھو ایک صحابی رسول ہیں اللہ اُفْقَرْ فرمایا ان کے پاس مال تھا اپنے والدین اپنے والد صاحب کے پاس مال لکھا مال لکھ کر وہ سفر کے لئے جانے لگے کہنے لگے اببا جان جب میں واپس آؤں گا آپ سے میں یہ مال واپس لے لوں گا بیٹا چاچا لگیا باپ کو پیچھے ضرورت پڑی بیٹے کا مال اٹھایا بیٹے کی وہ رقم اٹھائی بیٹے کے وہ پیسے اٹھائے اپنے کام لگا دیئے جب وہ بیٹا واپس آیا باپ سے کہنے لگا اببا جان میں نے آپ کو اتنی اتنی رقم دی تھی میں نے آپ کو اتنا مال دیا تھا وہ مجھے میرا واپس چاہیے بیٹے نے کہا والد نے بیٹے کو کہا بیٹا وہ تو میں نے کام لگا دیئے اس نے کہا میں تو آپ کے پاس امانت رکھے گیا تھا یہ کیا ہوا کہ آپ نے تو کام لگا دیا اللہ اکبر اس نے کہا میں جا کر امام الانبیان صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شکاہت کرتا ہوں بیٹا اٹھا سیدھا جا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے اندر ادھر باپ اٹھا باپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہی ہیں وضو کیا مسلح بچھایا اللہ کی دربار کے اندر کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر کہا اے پروردگارِ عالم یہی میرا بیٹا تھا اس کو بچپن کے اندر میں نے پالا اس کو میں نے اپنی ہڈیوں ہاں اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں میں نے اپنا اس کے اوپر میں نے اپنی ہر چیز قربان کر دی میں نے اپنا مال بھی اس کے اوپر قربان کر دیا میں نے اپنی صیحت بھی اس کے اوپر قربان کر دی جب یہ بچہ تھا یہ بیمار ہوتا تھا اس سے پہلے ہم بیمار ہو جاتے تھے اس کو سکون نہیں آتا تھا تو ہمیں بھی سکون نہیں ہوتا تھا اس کی کوئی پریشانی ہوتی ہمیں اس سے ڈبل پریشانی ہو جاتی میں نے اپنی ہر چیز قربان کرتی اس کو جوان کیا آج یہ جوان ہو گیا جب اس کے پاس ذرا سا مال آیا اللہ وہ میں نے مال کے آپ نے کام لگا دیا آپ نے میرا بیٹا آج تیرے محبوب کی دربان کے اندر میری شکایت لے کے گیا ہے اللہ میربانی فرمانا اللہ میربانی فرمانا مجھے سرخرو کرنا اللہ اکبر تھوڑی دیر گزری اللہ کے حضور دعا مانگ مانگ کے آنکھوں میں سے آنسو جاری آنکھیں بھیگی ہوئیں یہ صحابی رسول بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا بیٹا تو میری دربار میں آیا تھا آپ وہاں گئے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی دربار میں آیا تھا میں اللہ کی دربار میں چلا گیا تھا یہ ہائی کورٹ میں آیا تھا میں سپریم کورٹ میں گیا تھا اللہ یہ آپ کے پاس چل کے آیا میں نے مسلح بھی تھا اللہ سے مانگ نے شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حضرت جبریل امین آئے حضرت جبریل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ نے جو دل ہی دل کے اندر اشعار کہے ہیں اللہ اکبر حضرت مفتی محمد شفی صف رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ان اشعار کا ذکر کیا ہے وہ اشعار لکھے ہیں وہ ذرا اشعار سنائیے جب اس صحابی رسول نے وہ اشعار سنائے اللہ اکبر باپ کا کیا درد ہوگا اس درد کے ساتھ وہ تو عربی تھے عربی کے اندر وہ اشعار سنائے جس کا مفہوم یہ تھا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو ہماری ساری کی ساری اپنی خوشیاں ہم نے اس کے اوپر قربان کر دی اپنا سارا سکون اس کے اوپر قربان کر دیا اپنی سیت اس کے اوپر قربان کر دی اب ہماری ہڈیاں ہڈیوں کا چورہ بنا بنا کر بھی ہم نے اس کو کھلا پلا دیا آج یہ جوان ہو گیا کیا اس کا تھوڑا سا مال میں نے کام لگا دیا یا آپ کی دربار کے اندر شکیت لگا کے آگیا میں اللہ کے حضور رو نے بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سیاں سو جاری ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں نکل نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باپ نے سار ختم کیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو پکڑا ایک روایت میں آتا ہے بیٹے کے گرے باند سے پکڑا گرے باند پکڑ کے باپ کیا حوالے کیا فرمایا انتا و مالوک الیبی کا فرمایا یہ تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے چاہے تیرا باپ تو یہ غلام بنا کر بیچ دے تو اپنے باپ کے سامنے بول نہیں سکتا تو میرے نوجوان بھائیو میرے نوجوان عزیز دوستو میں بھی آپ کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے جن والے دہن نے آپ کو پالا جن والے دہن نے آپ کو بڑا کیا جن والے دہن نے آپ کی پروریس کی آج آپ کی شادی ہو گئی آج تیرے پاس تھوڑا سا مال کیا آ گیا آج تو تھوڑا سا کمانے والا کیا ہو گیا تو یہ تیرا باپ سے بات کرنے کی فرصد نہیں تو یہ تیری ماں سے بات کرنے کی فرصد نہیں تیرا باپ اگر تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ڈرڈر کے کرتا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہ کہہ دے اللہ اکبر اگر تیرے باپ کو ارے تیری ماں کو تھنڈے پانی کی ضرورت ہے فرج میں سے وہ پانی نہیں اٹھا سکتی جب تک اپنی بہو سے اجازت نہ لے لانت ہے تیری ایسی دنیا کے اوپر لانت ہے پھر تیری ایسی کمائی کے اوپر لانت ہے پھر تیری ایسی جوانی کے اوپر جس کمائی سے جس پیسے سے جس جوانی سے جس طاقت سے جس کرسی سے تو اپنے والدین کی خیر خواہی نہ کر سکے جن پیسے سے تو اپنے والدین کو سکون مہیا نہ کر سکے ارے وہ تو اس دھن کا کیا کرے گا تو اس دولت کا کیا کرے گا تو اس عہدے اور کرسی کا کیا کرے گا جو دھن اور دولت اور کرسی تیرے والدین کو پریشان رکھے اللہ اکبر ہمارے علاقے کے اندر ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے والد وفات پا چکے ہیں ان کے والد نے مجھے ہی خود بتایا کہنے لگے حضرت جی آپ کو میں کیا بتاؤں اللہ اکبر روتے تھے کہتے تھے آپ کے والد نے تو بڑی مہربانی کی آپ کے والد نے تو بڑی سفقت کی آپ کو عالمی دین بنا دیا آج آپ والدین کئی کرام کرتے ہیں آج آپ والدین سے ڈر کے بات کرتے ہیں آج آپ والدین سے محبت سے بات کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہنے لگے حضرت جی میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہمیں اپنے بیٹے سے ڈرڈر کے بات کرنی پڑتی ہے اور میری بہو بھی ڈاکٹر ہے وہ کہنے لگے کہ آج میں اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتا کیونکہ میری بہو نے میرے بیٹے کو کہا یا تمہارے والدین رہیں گے یا میں رہوں گی اللہ اکبر بیٹے نے ہمیں تو گھر سے باہر کر دیا میری وہ جو بہو تھی وہ اس کے گھر کے اندر رہ رہی ہے اللہ ان کو سکھا سلامت رکھے اللہ ان کو خوش رکھے لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ کاش داکٹر بنانے کی بجائے میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناتا میں کسی کی عیب جو ہی نہیں کر رہا بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ایسے ہیں جو اپنے والدین کے سامنے بچ بیٹ جاتی ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کے سکون کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں صرف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی اگر تجھے کوئی مال مل جائے دنیاوی دولت مل جائے دنیاوی عہدہ مل جائے اگر تُو ترقی کر جائے تو خیال کرنا انہی کی دولت سے بلکہ انہی کے جوتوں کہ صد کی اللہ نے تجھے یہ ترقی دی ہے ان کو کبھی نہ بھولنا ان کو تُو بھول گیا اگر وہ کہیں اکیلے اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے ہائے ہماری اولاد ترقی کر گئی آج ہم اپنے اولاد سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں تو یاد رکھ یہ نہ ہو کہ اللہ تیری زندگی سے تیری خوشیاں بھی چھین لے میرے بھائی ان بڑھوں کا خیال کیا کر اپنے ماں باپ کا خیال کیا کر اللہ کی قسم جب یہ دعا کرتی ہیں اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے ان کی دعا بھی اللہ کی عرش تک پہنچتی ہے ان کی بددعا بھی اللہ کی عرش تک پہنچتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والدین اس سے راضی ہیں میں محمد الرسول اللہ بھی اس سے راضی ہوں جس کے والدین اس سے نراض ہیں میں محمد الرسول اللہ بھی اس سے نراض ہوں اور میرا اللہ بھی اس سے نراض ہے اور علماء اکرام نے لکھا ہے فرمایا کہ انسان اگر نماز نہیں پڑتا اس کو سزا آخرت کے اندر ملے گی زکاة نہیں دیتا سزا آخرت کے اندر روزہ نہیں رکھتا سزا آخرت کے اندر چوری کرتا ہے سزا آخرت کے اندر زنا کرتا ہے سزا آخرت کے اندر فرمایا ایک گناہ ایسا ہے والدین کی نافرمانی کرنا جس کی سزا اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے اللہ اوپر صحابی رسول ہیں حضرت القمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے زبان پر کلمہ تیبہ جاری نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیجا جاؤ ذرا دیکھ کیا اور پتہ کیا گیا واقعی بدری صحابہ ہیں اللہ اوپر کیا بات ہے کیا بدری صحابہ ہیں پھر بھی زبان پر کلمہ تیبہ جاری نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پتہ کرو اس کے بوڑے والدین میں سے کوئی زندہ ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کی ایک بوڑی والدہ زندہ ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑی اممہ سے کہو اگر چل کے آسکتی ہے تو میرے پاس آجائے ورنمہ محمد رسول اللہ خود چل کے اس کے پاس جاؤں گا بوڑی اممہ کو اتنا کی گئی لاتھی کے سہارے چلتی ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اتر کے اندر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اممہ بتا اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہے یا نراض ہے یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے نراض ہوں فرمایا کیا بات ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے میرا بیٹا تحجت گزار ہے میرا بیٹا بڑا نیک ہے میرا بیٹا بڑا عبادت گزار ہے لیکن جب مجھ سے بات کرتا تھا تو مجھ سے بات سختی کے ساتھ کرتا تھا میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا تھا اپنی گھر والے کی بات کو ترجیح دیتا تھا میری بات کو موڑ دیتا تھا میرے دل کے اوپر یہ زخم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے یارو جاؤ جا کر جنگل سے لکنیاں کو ٹھیک کر کے آؤ لکنیاں کو ڈھیر لگاؤ اس ڈھیر کو جلا کر القمہ کو اٹھا کر اس آگ کے اندر ڈال دو ماں تھی ماں تو ماں ہوتی ہے اٹھی اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو یا رسول اللہ میرے لخت جگر کو آپ آگ کے اندر ڈالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں تیرے بیٹے کو میں تو اس دنیا کے آگ کے اندر جلاؤں گا یہ دنیا کے آگ کے اندر جل کے راک ہو جائے گا جیسے اس کی روح نکلے گی اللہ اسے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا یا رسول اللہ میرا بیٹا میرا لخت جگر فرمایا ہاں ہاں اگر تو اس کو دنیا اور آخرت کی آگ سے بچانا چاہتی ہے اپنے بیٹے کو معاف کر دے دل سے اس سے راضی ہو جا اما نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ کے اندر نہ ڈالو یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا فرمایا جاؤ جا کر دیکھو صحابہ پہنچے جا کر دیکھا تو حضرت علیہ الرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اقلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا میرے بھائی یہ تو صحابہ تھے عبادت گزار تھے تحجت گزار تھے نوافل پڑھتے تھے دن کو روزہ رکھتے تھے رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے اللہ کی قسم آج اگر تو نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اور تیرہ ماں باپ تو اسے نراض ہو گیا تو بتا تیرہ کیا بنے گا اسی لئے میرے نوجوان ساتھیوں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لئے اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا اللہ کا واضحہ ہے کبھی اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دینا اگر ان کا دل دکھ گیا ان کے دل کو کوئی زخم لگ گیا تو یاد رکھنا تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی